بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اکامہ قوانین کی خلاف ورزیاں پندرہ سو غیر ملکی گرفتار ریاض پولیس نے اکامہ اور سرحدی سلامتی قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے پندرہ سو غیر ملکیوں کو گرفتار کیا ہے گرفتاریاں بارہ رجب سے نو رمضان چودہ سو اکتالی سجری با مطابق دو مئی دو ہزار بیس تک عمل میں آئی ہیں اخبار چوبیس کے مطابق ریاض پولیس کے ترجمان کرنل شاکر التویجری نے واضح کیا کہ ان دنوں سیکیورٹی فورسز کی اہلکار ریاض شہر اور اس کی کمیشنریوں میں جگہ جگہ اکامہ قوانین اور سرحدی سلامتی کے زوابط کی خلاف ورزی کرنے والوں کا تاقب کر رہے ہیں مبینہ گرفتاریاں اسی کا حصہ ہے التویجری نے بتایا کہ گرفتار شدگان کا تعلق مختلف ممالک سے ہے ان میں سے بعض ریاض ریجن کی غاروں اور پرخطر پہاڑی شگافوں میں چھپے ہوئے تھے ترجمان کے مطابق بعض کے خلاف ایف آئی آر درج کر کے کیس پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دئیے گئے حرم اعظان کی جگہ کی روزانہ سات مرتبہ صفائی حرم مکی شریف میں اعظان دینے کے لیے مختص جگہ کو دن میں سات مرتبہ صاف کیا جاتا ہے حرم این انتظامیہ کی ویب سائٹ کے مطابق اعظان کی صفائی میں بارہ سو لیٹر پانی سابون اور سینٹائزر وغیرہ استعمال کیا جاتا ہے انتظامیہ نے کہا ہے کہ حرم مکی شریف کو وائرس سے پاک رکھنے کے لیے سخت حفاظتی تدابیر اختیار کی جاتی ہیں انتظامیہ نے کہا ہے کہ آعظان کی جگہ کو صاف کرنے سے پہلے یہاں بیس لیٹر جراسیم کا شدویات کا سپریہ کیا جاتا ہے انتظامیہ نے کہا ہے کہ نماز سے پہلے اور فوراً بعد کالینوں کی تبدیلی ہوتی ہے پرانے کالین گودام جانے سے پہلے صاف کیے جاتے ہیں انتظامیہ نے کہا ہے کہ یہاں نماز پڑھنے والوں کے لیے سینٹائزر موجود ہیں نمازیوں کے درمیان مناسے فاصلہ رکھا جاتا ہے ریاض میں پانچ سو سے زیادہ آن لائن نکاح منعقد کیے گئے سعودی وزارت انصاف نے کہا ہے کہ دارالحکومت ریاض میں کرونا بہران کے دوران پانچ سو بیالیس نکاح آن لائن کیے گئے الاربیہ نیٹ کے مطابق وزارت نے آن لائن نکاح کے لیے ناجز گیٹ کے ذریعے دولہ دولہن کو عدالتوں میں حاضری کے بغیر نکاح کی سہولت فرام کر رکھی ہے وزارت انصاف نے آن لائن نکاح کی سہولت نئے کرونا وائرس سے مقامی شہریوں کو بچانے کی خاطر متعارف کرائی ہے اس طریقہ کار کی بدولت نئے جوڑے کو نکاح کی کاروائی کے لیے عدالت آنا نہیں پڑتا ساری کاروائی آن لائن نپٹا دی جاتی ہے آن لائن نکاح کے تحت نئے جوڑے کو نکاح خوان کے انتخاب کی سہولت دی جاتی ہے نکاح کی تاریخ اور وقت کا انتخاب آن لائن ہو جاتا ہے نکاح نامے کی توسیق عدالتوں اور وزارت انصاف کے مختلف دفاتر کے چکہ لگائے بغیر آن لائن ہو جاتی ہے آن لائن نکاح سے ایک سہولت یہ بھی مہیا ہوتی ہے کہ نئے جوڑے کو طبی معاینے کے لیے اسپتال جانا نہیں پڑتا بلکہ یہ کام بھی آن لائن انجام پا جاتا ہے اس کا ایک فیدہ یہ بھی ہے کہ مقامی شہریوں کو نکاح کا اندراج محکمہ احوال مدینہ میں کروانا پڑتا ہے نکاح کا اندراج آن لائن ہو جاتا ہے اس کے لیے الگ سے کوئی کاروائی کی ضرورت نہیں پیش آتی ڈولر سے ریال کا مضبوط تعلق برقرار رہے گا ساما سعودی عربین منیٹری اتھوٹی ساما نے کہا ہے کہ ڈولر کے ساتھ سعودی کرنسی ریال کا مضبوط تعلق ہے ایک ڈولر تین پوائنٹ پجھتہ ریال کے برابر تھا ہے اور رہے گا سعودی خبری سائیدار اسپی اے کے مطابق ساما نے پیر چار اپریل کو بیان میں کہا کہ امریکی ڈولر کے ساتھ سعودی ریال بیس برس سے زیادہ عرصے سے منسلک ہے اس کی بدولت سعودی معیشت کی شرح نمو بہتر ہوئی ہے امریکی ڈولر سے ریال کا تعلق سٹراتیجک نویت کا ہے ساما نے واضح کیا کہ ایک ڈولر کی سرکاری قیمت تین پوائنٹ پجھتہ ریال ماضی کی طرح مستقبل میں بھی برقرار رہے گی یہ ذرہ مبادلہ کی پوزیشن مضبوط رکھنے اور مملکت کے بیرونی دنیا کے ساتھ مہایدوں اور سعودوں کی تکمیل کے سلسلے میں مالیاتی استحکام کا اہم ستون ہے بیان میں ساما نے مزید کہا کہ ذرہ مبادلہ کے مضبوط زخیر کے حوالے سے سعودی عرب کی پوزیشن مضبوط ہے سعودی قومی معیشت کو ذرہ مبادلہ کے حوالے سے جتنی ضرورتیں ہوں گی پوری کی جا سکیں گی سعودی عرب میں کرونا کا علاج کیسے کیا جا رہا ہے سعودی وزارت سہت کے ترجمان ڈاکٹر محمد عبدالعالی نے پھر کہا ہے کہ انٹی ویوٹک کرونا وائرس کا علاج نہیں ہے اخبار چوبیس کے مطابق عبدالعالی نے پیر کو ریاض میں یومیاں بریفنگ کے دوران بتایا کہ نئے کرونا وائرس کا علاج مضاہمتی نظام کو مضبوط کر کے کیا جا رہا ہے کرونا کے مریضوں کو جس قسم کی عدویات دی جا رہی ہیں وہ وائرس کو کابو کرنے کے لیے منتخب کی گئی ہیں عبدالعالی نے اتمنان دلایا ہے کہ انٹی ویوٹک کرونا وائرس کا بنیادی علاج نہیں تاہم کرونا وائرس سے متاثر ہوتے ہوئے دیگر امراض میں مبتلا ہو جانے والے بعض مریضوں کو انٹی ویوٹک دی جا رہی ہیں وزارت سیحت کے ترجمان نے زور دے کر کہا کہ سعودی عرب میں کرونا کے مریضوں کے لیے کئی عدویات کا مجموعہ استعمال کیا جا رہا ہے جب بھی کرونا کی مخصوص دوائیں تیار ہوں گی ان سے استفادہ کیا جائے گا ترجمان وزارت سیحت نے یہ بھی کہا کہ جب بھی اور جہاں بھی کرونا وائرس کی ویکسین تیار ہوگی سعودی عرب اسے پہلی فرصت میں حاصل کرنے والے ممالک میں سے ایک ہوگا انہوں نے مزید کہا کہ دنیا بھر میں کرونا کے علاج کے لیے ویکسین کی جدو جہد جاری ہے سعودی عرب کے کئی قومی ریسرچ سینٹرز کرونا وائر ویکسین کی تیاری سے متعلق عالمی مہم میں شریک ہیں مکہ میں ایک اشیائی بشندے کی خودکشی مکہ مکرمہ میں ایک اشیائی بشندے نے گلے میں پھندہ لگا کر خودکشی کر لی پولیس نے ناش تحویل میں لے کر واقعی کی تحقیقات کا آغاز کر دیا ویب نیو سبا کے مطابق مکہ مکرمہ کی پولیس کو اطلاع ملی کہ الہجرہ کے علاقے میں ایک اشیائی نے خودکشی کر لی ہے اس کی ناش سیڑی سے لٹکی ہوئی ہے اطلاع ملتے ہی پولیس جائے وقوعہ پر پہنچ گئی فولڈنگ سہڑی سے رسی لٹکا کر پھندہ گلے میں ڈالا گیا تھا خودکشی کرنے والے نے کرسی کا بھی سہارا لیا تھا جس پر چڑھ کر اس نے پھندہ گلے میں لٹکایا ہوگا پولیس نے ناش کو تحویل میں لے کر پوسٹ ماتم کے لئے ہسپتال منتقل کر دیا علاقے کو کرائیں برانچ کی تحویل میں دے کر تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا منظور شدہ اکاؤنٹس میں ہی اتیاد جمع کروائیں سعودی وزارت افرادی قوت نے اتیاد جمع کرنے کی غرص سے نیجی اکاؤنٹس میں رقم منتقل کرنے سے سختی سے منع کیا ہے وزارت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کسی بھی مقصد کے لئے فنڈ جمع کرنے کے لئے نیجی یا کوپریٹو اکاؤنٹس میں رقم منتقل نہ کی جائے ویب نیو سبق نے وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود کے ٹویٹر پر جاری بیان کے حوالے سے کہا کہ مملکت میں مقرر کردہ ادارے جن کو حکومت کی جانب سے فنڈ وصول کرنے کا باقاعدہ لیسنس جاری کیا گیا ہے وہی اس امر کے مجاز ہیں کہ لوگوں سے اتیاد وصول کریں گھر کو بار بار شعب بنانے والا غیر ملکی گرفتار اسیر ریجن میں بلدیا کی تفتیشی ٹیموں نے گھر کو بار بار شعب بنانے کے الزام میں اور ملک سے تعلق رکھنے والے غیر ملکی کو گرفتار کیا ہے ویب نیو سبق کا کہنا ہے کہ اسیر ریجن کی بلدیا کے شکایات سیل کو ایک شہری کی جانب سے اطلاع ملی تھی کہ غیر ملکی بار بار نے اپنے گھر کو بار بار شعب بنایا ہوا ہے جہاں کرفیو میں نرمی کے اوقات میں بڑی تعداد میں لوگوں کی عمد و عمد و رفت کا سلسلہ جاری رہتا ہے اطلاع ملنے پر بلدیا کی تفتیشی ٹیمیں موقع پر پہنچی تو اطلاع درست ثابت ہوئی بلدیا کے اہلکاروں نے عرب ملک سے تعلق رکھنے والے حجام کو گرفتار کر لیا جو اپنے گھر کو ہی بار بار شعب بنائی ہوئے تھا واضح رہے کہ کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے وزارت صحت نے سب سے پہلے جن پیشوں پر پبندی آئیت کی تھی ان میں بار بار شعب شامل تھی کرونا بہران کے باوجود پچاس عرب ریال کی سرمایہ کاری سعودی عرب میں الجبیل اور یمبو رائل کمیشن کے چیئرمین انجینئر عبداللہ بن ابراہیم السیدان نے کہا ہے کہ نئے کرونا وائرس کی وبا کے باوجود یمبو اور جبیل میں دو ہزار بیس کی پہلی سہمائی کے دوران پچاس عرب ریال سے زیادہ کا سرمایہ آ چکا ہے انجینئر عبداللہ بن ابراہیم السیدان نے کہا کہ سعودی حکومت نے کرونا کی وبا سے نمٹنے اسے پھیلنے سے روکنے اور مقامی شہریوں اور تارکینی وطن کو اس سے بچانے کے لیے پیش کی حفاظت اقدامات کے لیے کی انہوں نے کہا کہ دنیا بھر کے ملکوں اور عالمی تنظیم انہوں نے کرونا کی وبا سے نمٹنے کے سلسلے میں سعودی اقدامات پر پسندیدی کا احزار کیا ہے السیدان نے مزید کہا کہ جدہ اسلامی بندرگاہ اور مشرقی افریقہ کی بندرگاہوں سے یمبو کی انڈسٹریل سٹی پورٹ کے درمیان جہاز رانی سے سرمایہ کاروں کو بڑا فائدہ ہوگا اس کے اثرات بہت جلد نظر آنے لگیں گے سرمایہ کار اپنی مارکیٹو پر آسانی اور تیزی سے پہنچ سکیں گے اور لاکت بھی کم آئے گی جدہ میں ٹھیلے لگانے والوں کے خلاف کاروائی تیرہ ٹن سبزیاں زبط جدہ میونسی پارٹی نے غیر قانونی طور پر ٹھیلے لگانے والوں کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے تیرہ ٹن سبزی اور پھل زبط کر لیے ہیں سبق ویب سائٹ کے مطابق میونسی پارٹی نے کہا ہے کہ بلد اور ہنداویہ محلوں میں غیر قانونی طور پر سبزیاں فروخت کرنے والے متعدد افراد کو گرفتار کیا گیا ہے میونسی پارٹی نے کہا ہے کہ گلی محلوں میں ٹھیلے لگانے والوں کی وجہ سے لوگ جمع ہو رہے تھے فروخت کی جانے والی سبزیوں میں زوابط کی پبندی نہیں کی جا رہی تھی میونسی پارٹی نے کہا ہے کہ ٹھیلوں کے گرد بڑی تعداد میں لوگوں کو جمع ہونا انتہائی خطرناک ہے جس سے اہل محلہ بھی متاثر ہو سکتے ہیں میونسی پارٹی نے کہا ہے کہ پولیس کی مدد سے منظم کاروائی کی گئی جس کے باعث بڑی مقدار میں سبزیاں اور پھل ضبط ہوئے ہیں ان میں سے جو چیزیں قابل استعمال ہیں وہ خیراتی تنظیموں کے حوالے کی گئی میونسی پارٹی نے بتایا کہ کاروائی کے دوران اسی ریڈیاں ضبط ہوئیں جنہیں موقع پر طلف کر دیا گیا استعداد رشوت قانون میں ترمیم کی منظوری سعودی مجلس شورہ نے استعداد رشوت قانون میں ترمیم کی منظوری دے دی ہے صدارت شورہ کے سربراہ ڈاکٹر عبداللہ الشیخ نے کی ارکان شورہ نے منظوری کا فیصلہ دینے سے قبل سلامتی امور کمیٹی کی ریپورٹ سنی تھی جسے کمیٹی کے سربراہ میجہ جنرل علی علی السیری نے مجوزہ ترمیم کے حوالے سے پیش کیا تھا یاد رہے کہ اصل قانون اب سے تقریباً انتیس برس قبل انتیس زلحجہ چودہ سو بارہ حجری کو جاری ہوا تھا شورہ نے تین مئی کے جلاس میں برادر اور دوست ملکوں کے ساتھ انفرمیشن ٹیکنالوجی مواصلات صحیحت فضائی خدمات اور آلہ تعلیم کے شعبوں میں مفاہمتی یاد داشتوں کی بھی منظوری دی شورہ نے جامعات کے قانون پر عمل درامت کے لئے ابوری دور کے اقدامات کو بھی منظور کر لیا